نواز شریف کا وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر ادعمل دینے سے گریز سعودی امداد آئی وزیراعظم نے کہا ایناروں نہیں ملے گا کیا کہیں گے صحافی کا سوال نواز شریف بولے میں نے سنا ہی نہیں ٹی وی کم دیکھتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا معاملات ہے پائے وزیراعظم عمران خان آج وفاقی بزراء کو اعتماد ملیں گے وفاقی قابلینہ کے دراس میں سیاسی اور اقتصادی چورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم سعودی عرب کے اقتصادی پیکس پر بریفنگ دیں گے اپوزیشن کان کھول کر سن لے جتنا مرضی اتجاج کرے کوئی این ار او نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان کا واشقاف اعلان کہا اور بیز مشرف نے دباؤ میں آ کر کرپٹ لوگوں کو این ار او دیا کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا یہ میرا عوام سے وعدہ ہے اپوزیشن کو ڈی چاک میں دھنے کے لیے کنٹینر دینے کی پیش کر قوم کو صبر کی ترکین کہتے ہیں کرزے واپس کرنے کے لیے ٹیکس لگانا پڑے گا مہنگائی مزید پڑے گی مریم اور انجریب کی سعودی امداد پر حکومت پر کری تنقید کہا عمران خان پان سال کہتے رہے خودکشی کرنے لوں گا کرزہ نہیں لوں گا بتائیں چھے بلین ڈالر کا کرزہ کن شرائط پر لیا گیا این ارو کی بات کر رہے ہیں ان سے این ارو مانگ کون رہا ہے آئی ایم اپ سے چھے سے آٹھ ارب ڈالر کا کرزہ لینے کی تیاریاں وزیر خزانہ صد امر کی زیر صدارت آج اہام اخلاف ہوگا آئی ایم اپ وفت کے دورے پاکستان کی حوارے سے مشابرت ہوگی سعودی پیکج بھی ڈالر کے پر نہ کٹ سکا ڈالر کے ریٹ میں ستائیس پیسے کا اضافہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اکسو بٹیس روپے تیس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج پھر تیزی آغاز پری ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو ستائیس پوائنٹس کا اضافہ سپریم کورب میں گریل ٹریفیکنگ سے مطالق کیس کی سمات چیف جنسی ساکم نصار کا ایف آئی اے اور پیمرہ برگرہمی کا اظہار جادو نام کی ڈش پر سارے بھارتی چینل آتے ہیں ڈیجیل کھیبل باکس سے پاکستان کا سارا ریبنیو بھارت کو جا رہا ہے پیمرہ اور آئی ایم ایف سے جیسے ادارے کیا کر رہے ہیں چیف جنسیس کے ریمارکٹ چیئرمن پیمرہ اور ایف بی آر پی بی اے پیمرہ طلب یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشنل ملازمین کا ڈی چوب پر احتجاز چوتھے روز بھی جاری دھرنے کے شرکا کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ذراعی کی مطابق سربراہ جے یو آئی فے کی مظاہرین کو بھرکور ساتھ دینے کی یقین دہانی پویٹا میں فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل جان بحق پولیس اہلکار موسا گھر سے ڈیوٹی بچا رہا تھا ناوالوں مسئلہ افراد فائرنگ کے بعد پر آر پولیس نے باقی کی تحقیقات شروع کرنے